ہمیں کامیابی ملی اور ہم نے کئی سال چھپ چھپا کے تالیبان کو بالا پوسہ اپنے آن کو رہنے کی جگہ دی اور اب جبکہ تالیبان آ چکے ہیں انہوں نے افوانستان کو کیپچر کر لیا ہے وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں ہمارے آئی ایس آئی کے چیف جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جنرل فیض حمید اور اب ہمارا چہرہ سب کے سامنے بلکل خلیر کٹ نظر آ رہا ہے اور اب ہم لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی گیا آ جانی چاہیے ویسے تو لوگوں کوئی بات پتہ ہونی چاہیے کہ تالیبان کسی کے سگے نہیں ہیں اور تالیبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاور فل پہلے سے زیادہ زریلے ہو کر آئے ہیں اور آپ دیکھی رہے ہیں دو تین دن سے نون سٹوپ کہیں نہ کہیں پہ بلاسٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو مارا جائے آپ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جی آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں یعنی کہ جرل پیز حمید صاحب وہ گئے ہوئے ہیں جی کابل اور کابل سے ان کی یہ پیچرز بھی آ رہی ہیں جہاں پہ وہ چائے پی رہے ہیں اور آئی تینک کہ تالیبان ان کو تالیبان سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی اس فنٹاسٹک انہوں نے کہا کہ جی ہم پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایوریتنگ بل بی اوکے یعنی جو بات ہم بار بار کہتے رہے ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بات کرتے رہے ہم کئی ڈیبیٹس میں بات کرتے رہے وہ بات یہاں پر آکے سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے افوانستان میں جا کر اور کہیں نہ کہیں پہ انٹرفیرنس رکھی اپنی اور امریکہ سے ہم نے لیے جی ڈالرز یعنی ایپسلوٹلی نوٹ جو کہ آج کا ٹائٹل ہے اس ویڈیو کا وہ ہے جی ایپسلوٹلی نوٹ تو بلکل ہم نے اپسلوٹلی نوٹ جو ہے وہ پکڑے ہم نے امریکہ سے امریکہ کو ہم نے سالوں ایک سال دو سال نہیں تقریباً 20-21 سال ہم نے جو ہے امریکہ کو بنایا مامو ہم نے ان سے پکڑے ڈالر ہم نے پکڑے جی نوٹ اور اپسلوٹلی نوٹ کے ہی اوپر کام کرتے ہوئے ہمیں کامیابی ملی اور ہم نے کئی سال چھپ چھپا کے تعلقبان کو بالا پوسا اپنے ہاں ان کو رہنے کی جگہ دی ہماریاں شیخ رشید صاحب جو ہمارے انٹیریل منسٹر ہیں انہوں نے کئی بار کہا ہے کہ بہت سے تالیبان کے بڑے لیڈر یعنی جو مین لیڈر ہیں وہ تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہم نے ان کو پڑھایا ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پر ہوتا ہے یہ ساری باتیں کرتے کرتے پاکستان نے تقریباً کئی سال 20 کے سال جو ہے وہ امریکہ کو بھی مامو بنایا اور ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ کو بھی ہم نے جو ہے اسی طریقے سے بے وکوب بنایا اور اب جب کہ تالیبان آ چکے ہیں انہوں نے افغانستان کو کیپچر کر لیا ہے وہ اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں یعنی وہ اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں سے بلکل جی ہمارے آئی ایس آئے کے چیف جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں جنرل فیض امید اور آ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب ہمارا چہرہ سب کے سامنے بلکل خلیئر کٹ نظر آ رہا ہے اور اب ہم لیکن ہمیں یہ سمجھنی آ رہی گیا آ جانی چاہیے ویسے تو لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ تالیبان کسی کے سگے نہیں ہیں اور تالیبان کو جب بھی موقع ملے گا وہ پاکستان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے اور اب تو وہ اور بھی پہلے سے زیادہ پاورفل پہلے سے زیادہ زریلے ہو کر آئے ہیں اور آپ دیکھی رہے ہیں دو تین دن سے نون سٹاپ کہیں نہ کہیں پہ بلاسٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے کبھی کوئٹا میں کبھی کشمیر سائٹ پہ یا کبھی کہیں اور یہ چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر اب روک لگانا موشکل کا نظر آ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس جس کو کیسے ہندل کرتی ہے کیونکہ یہ تو جی آپ ہی کا لگایا ہوا پودا ہے وہی بیج ہے جو آپ نے یہاں پہ لگائے تھے اور پودا بنانے کے آپ نے کوشش کی تھی تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کیکٹس لگائے ہیں تو وہ کیکٹس ہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا پھول پودے لگانے کے بجائے یا پھل لگانے کے بجائے آپ کو نقصان دے چیز کو اگر سپورٹ کریں گے تو اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے دوسری کنٹریز کو بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلا نقصان پاکستان کو خود ہی ہوگا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جو دو تین دن جو لاسٹ ٹو تری ڈے سے ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جانے جانے ہی ہیں بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک تالیبان پاکستان اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں تحریک تالیبان پاکستان کوئی الگ گروپ نہیں ہے یہ بھی تالیبان کا ہی ایک کہنا چاہیے آپ کو کہ فرنچائز رہی ہے انہی کا ایک حصہ ہے جو کہ لوگوں کو اس طرح سے ہمیشہ سے مارتے رہے ہیں اور پاکستان میں تو انہوں نے بہت نقصان کی تقریباً سو سے زیادہ بلاسٹ کیے گئے پاکستان میں اس بیس سال کے عرصے میں اور اس کے باوجود ہم ہر جگہ جا جا کر اور ہر طرح سے ہم نے تالیبان کو سپورٹ کیا اور اب تو یہ وقت آگیا ہے کہ مران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہماری پرائم منسٹر ہیں کہ جی تالیبان کو فنڈ کیا جائے بیسے تو خان صاحب کو آپ سب جانتے ہیں کہ مانگنے میں تو ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا اگر کوئی وارڈ ہوتا کہ جی لون مانگنے پہ اور دونیشنز مانگنے پہ اگر کوئی وارڈ ملنا ہوتا کسی کو تو خان صاحب تو پرسٹ آگے ہوتے گول میڈل بھی لے چکے ہوتے لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ اجیب دونیا ہے اس طرح کو کوئی وارڈ نہیں بایا کر رکھا اب خان صاحب کو دیکھیں کتنا ٹیلنٹ ہے یعنی سعودی عرب سے بھی چاوال لے کر آگئے تھے ایک بار تو اشرف غانی صاحب کی گورمنٹ سے بھی لون اٹھا لیا تھا بلکہ ڈونیشن شاد لے لیا تھا انہوں نے تو اب ہو سکتا ہے تالیبان کے ساتھ بھی کوئی ان کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہو کوئی اگریمنٹ ہو کہ جی میں آپ کے لئے ڈونیشن مانگوں گا اور پھر آ جائے گا تو پھر ففٹی ففٹی ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز پاسیبل ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم کنفارم نہیں ہیں لیکن دیکھتے آگے کیا چلتا ہے اور کس طرح سے ہوتے خان صاحب کا تو آپ کو پتائیے کہ وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جیسے پودے لگانا ڈونیشن مانگنا اور اسی طرح سے دوسری کانٹریز میں جا کے لون مانگنا یہ چھوٹے والے کام جو ہیں یہ پرائے مینسٹر اور عمران خان کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے کام ہے اب بطب یہ بڑے کام ہو جو عمران خان صاحب کرتے ہیں ساری کہ سارے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ پرائے مینسٹروں نے اپنے سار لے رکھیں چاہے ڈونیشن مانگنی ہو چاہے خیرات مانگنی ہو چاہے لون مانگنا ہو چاہے چاول مانگنے ہو یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ جو بہت ٹینشن والی ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے سر لے لی ہیں تو اسی وجہ سے اب طالبان کے لیے بھی ڈونیشن مانگنے کا کام مجھے لگتا ہے انہی کو دے دیا یہی سپوکس پرسن بھی شاد بن جائیں گے تعلیمان کے بڑی جلدی لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا جیسے دوسری کنٹریز کے ambassadors سے ملنا یا وزٹ کرنا یا ابھی افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اسے اسٹیبلشمنٹ اس کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کر اور اس کو یہ بتانا کہ جی آپ نے گورنمنٹ چلانی کیسے ہے اور یہاں پر کون ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے یہ کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ہماری فوج کرتی ہے ہماری آئی ایس آئی کرتی ہے اسی لیے جی ہماری آئی ایس آئی کے چیف جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کل افغانستان میں گئے ہوئے اور سرینہ ہوتل میں کھڑے ہیں اچھا افغانستان میں سرینہ ہوتل بھی ہے پاکستان میں بھی ہے دو تین جگہ پہ سرینہ ہوتل ایک کے لئے تنامہنگ ہے تنامہنگ ہے میں تو وہاں پہ چاہی تک نہیں پی سکتا دیکھئے ہم تو کہیں رہے تھے پر اب تو آپ کے انٹیریر منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے بڑا خوش ہو کہ بتایا دنیا کو کہ ہم نے ہی ٹالیبان کو پیدا ہی ٹالیبان ہمارے ملک میں ہوا ہے ٹالیبان کو ہم نے ہی پالا پوسہ ہے بڑا کیا ہے تو شاید آپ کے انٹیریر منسٹر کو تو پتہ ہوگا کہ یہ حقیقت کیا ہے اور 20 سال جو پاکستان نے محنت کی ہے آپ کی راولپنڈی جی ایچ کیوں نے محنت کی ہے ٹالیبان کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ان کو ٹرین کرنے کے لئے تو اب جب آپ کے وزیر آزم نے تو بہت خوبی کہا ہے کہ ٹالیبان جو گلامی کی جنزی رہتی کیونکہ ٹالیبان تو 20 سال گلام تھا تو گلامی کی زنزیریں ٹوٹ گئی ہیں تو اب وہ انسپیکشن ٹور پہ گئے ہیں آپ کے ڈی جی صاحب معاینہ کرنے کے لئے کہ دیکھیں ہم نے جو اتنا بڑا کام کیا ہے انجام کیا ہے اس کو دیکھنے ہی جائیں تو جب ریجنٹ ہوتے ہیں جو اپنا کچھ کریٹر ہوتے ہیں تو دیکھنے جاتے ہیں کہ ان کا کیا کریشن کیسے چل رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تب جائیں گے جائیں گے اور ساری میں بھول ہی گیا کہ جو ٹالیبان کے کریٹرز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اس پہ بھی بہت کچھ منصر ہوگا کیونکہ وہ شاید ڈی جی صاحب کو سمجھا کے آئیں گے کہ کیسے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ کے ڈی جی صاحب سے انٹرویو ہو تو مجھے بڑا اچھا لگے گا میں کچھ سیٹ لنگورس چکر میں سر ہمیں کہا وہ انٹرویو دیں گے ہم تو اتنی تنکید کرتے ہیں سارے پالوسیز پر اتنی زیادہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہم ایک بات کہی جاریے کہ ٹالیبان جو مجھ بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی انٹیلیجنٹی پلے کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بلکل جب وہ ایک آئیسولیشن ہمیں نظر آئی کہ انڈیا جو ہے وہ بیچ میں نہیں پاکستان کی بہت زیادہ چل رہی تھی پھر انہوں نے خود سے یہ بات کہی کہ ہم تو بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پھر انڈیا سے ملاقات بھی ہو گئی تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ فرض کیجئے کہ وہ اپنی حکومت بناتے ہیں اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے ہمیں آپ سے پیسہ بھی چاہیے ہمیں آپ سے فوجی امداد بھی چاہیے یا وہ ایک موقع پر آکے جس طرح پاکستان نے ان کو کہا کہ جی ٹی ٹی پی کے خلاف بہشت کردی نہیں ہونی چاہیے مان گئے لیکن پھر ان کا ایک آس ٹینس نظر آیا کہ نہیں وہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہم کیا کریں تو اس صورتحال میں اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ انڈیا سے مدد لیتے ہیں فوجی امداد بھی مانگتے ہیں ہر طرح کی تو کیا بھارت ایسی امداد کرنے پر تیار ہوگا اپنی فوج وہاں پر کے لیے بیجنے کے لیے یا پیسے کے ذریعے